بیس ریڈنگ مٹیریل جنرل پہ آپ سب ہی کو خوش آمدید جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بیس ریڈنگ مٹیریل جنرل آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہے سلسلہ وار آڈیو نوول جس کا نام ہے نشات جان اس کو آپ لوگ بہت پسند کر رہے ہیں اور پسند کرنے بھی چاہیے کہ یہ واقعی قابل تحسین نوول ہے اس کو لکھنے والی رائٹر نے بہت خوب انداز میں لکھا ہے یعنی کہ ہماری رائٹر جے نکت نے جن کے لکھنے کا انداز بہت خوبصورت ہے بہت ہی خوبصورت دلکش انداز ہے ان کا جو کہ مجھے تو یہ نوول بہت پسند آ رہا ہے اور آپ لوگوں کے کمنٹ سے پڑھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ لوگ بھی یہ نوول بہت پسند کر رہے ہیں تو چلیں ہم مزید باتیں نہیں کرتے اور شروع کرتے ہیں نوول کے اگلے کس نشات جان ایپسورٹ فارٹی ون چار مہینے بعد مبارک خوشیت سروس کے دوسرے سالی پرموشن اس کے کانفرنس ہال سے نکواہر نکلتے ہی پھولوں کا ہار گلے میں ڈالتے ہوئے فارس نے زور سے اسے اپنے اندر بھیجا تھا اپنا یہ بیوہ کرمینس گھر تک مہدور رکھا کر جنرلسٹ اٹکی سے نکلتے باوردی ساتھی افسران پر نظر ڈالتے ترہانے اسے سرزنشی نظروں سے گھورا تھا جو موقع محل کا بھی کبھی خیال نہیں کرتا تھا ہاں بھئی اب آپ بنگلہ گاڑی نوکر چاکر والے والے شہر کے ایس پی لگے ہیں پرموشن ہو گئی ہے آپ کی اب تو ہم جیسے چھوٹے موٹے جنرلسٹ چھو بھین گئے ہی آپ کی نظروں میں ہاتھ اٹھا کر نادیدہ آسو ساف کرتا وہ مسکین شکل بنا کر پیچھے ہوا تھا اپنی ادھاکاری ہم نے پاس رکھ ذرا متاثر نہ ہوتے چابیس کے طرف اچھال کر وہ گھوم کر دس اسم پیٹھا تھا ہاں بھئی اب آپ کو ہماری محبت ادھاکاری لگے گی ستارہ جو کندے پر سچ کیا ہے پرموشن سیر سنبھالتے فارس کا مسکین موڈ آن تھا باز آیا میں تمہاری محبت سے آپ تو ہر محبت سے ہی باز آ جاتے ہیں تھاندار صاحب فارس کا بجستہ جملے پر اس کے کھلتے لب تیزی سے سکڑ کر آپس میں پیوست ہوئے تھے بلڈر کے کیس میں آؤٹ آف دی وی جا کر شروع سے اب تک کی تمام تمہاری کوششوں کے لئے بہت شکریہ فارس تمہارے ساتھ تمہاری حوصلہ افزائی کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا توقف لے کر بڑی خوبصورتی سے وہ حضور صاحب پہلو بدلتا موضوع بدل گیا تھا شادی والے معاملے میں جھوٹے موں مش پر احسان کرنے کے لئے بھی آپ کا بہت شکریہ تھاندار صاحب جیپ سٹارٹ کرتا وہ بھی اسی کی نقالی کرتے بولا تھا جوابا ہم کرتے وہ کئی دنوں کی شبہ خوابی کے باعث جلدی صرف دوریوں سے دوروں سے مزرین آنکھیں مہمتہ سر سٹریٹ کی پرسٹ ٹکا گیا پارس نے توقف سے ایک ہاتھ سے سٹیرنگ سبھالتے ہوئے دسرے ہاتھ سے اپنے فون میں اس کی دو دین فوٹوز کلک کرتے کچھ ٹائپ کرتا پون ڈیش بورڈ پر رکھ کر سٹریٹی پر مقصود دھون بجاتا ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا زرے لب محضوظ کر مسکرہاٹ مچھل رہی تھی آنکھوں میں مائنے فیس چمک پہ انتہاں پورے سرادیت لیے ہوئی تھی چار مہینے کہنے کو کوئی اتنی بڑی مدت نہیں ہے بلک چھپکتے گزر جاتی ہے انسان محسوس بھی نہیں کر پاتا لیکن اگر کٹھا محسوس ہو تو ایک پل بھی ستیوں پر محیط معلوم ہوتا ہے بزاہر انگریجستہ چار مہینے میں بہت کچھ اچھا ہوا تھا سب سے اچھی بات زینہ کو میڈیکل کالیج میں داخلہ مل گیا تھا وہ بھی اسی شہر کے میڈیکل کالیج میں جس کی بس روزانہ کی قضبے کی چوک پر آتی تھی اس کے حمراض غم گزار اس کو جگری یار کے دن مراد بینہ کسی رکاوٹ کے بغیر بر آ گئی تھی اور اس مہینے کے آخر میں اس کی محبت کا نغمہ پہلی نظر مزر سیر کر چکی اس کاملی سی احساس سے دلتی لڑکی نغمہ کی ہمراہی میں مکمل ہونے والا تھا جس کے دیاریاں عروج پڑتیں خالہ بہت خوش تھی اور اس سمیت باقی سب بھی بہت مطمئن تھے پارس جیسے زندہ دل ان شخص کو نغمہ جیسی دھیمی مزاج ملن سال لڑکی کا بطور ہم سفر دیکھتا ہے امروز شہرز بھی جیسے دس سے رود ہو کر ماسٹر کا پہلا سامنسٹر نکال چکے تھے اور حضب صاحبے انہیں اپنے پاس ہونے سے وہ فراز امید و نا امیدی کی کشمکش سے نبردازمہ ہونے کے بعد گزشتہ ہفتہ آخر کار انڈرگراؤنڈ ہوا بیلڈر ان کے حتے چڑھ ہی گیا تھا اور کل اس کے اپنے تمام گھنانے جرائم عدالت میں قبول کرنے کے بعد آج خاص پریس کانفرنس میں اتنے مشکل کیس کو اپنے زیانت و سوچ بوش کے ساتھ ٹکل کرنے پر ستارے کے ساتھ پرموشن کا بھی اعلان کیا گیا تھا سرویس کے دوسرے سارے ترقی اور اتنے خطرناک کیس میں کامیابی کوئی معاملی بات نہیں تھی ہر طرف اس کا چرچہ اس کی واہ واہی گنج رہی تھی وہ بھی اپنی کامیابی پر بہت پوشتہ لیکن نجانے کیوں نابی لب اور خفا آنکھیں اس کا ساپ نہیں دے رہی تھی دل کا ایک گوشہ بھی بہت ویران پڑا تھا یوں ہی مل گیا تھا سر راہ چلتے چلتے وہیں تھمکے رہ گئی ہے میری ذات ڈھلتے ڈھلتے میری رات ڈھلتے ڈھلتے جو کہی گئی ہے مجھ سے وہ زمانہ کہہ رہا ہے کہ پسانہ بن گئی ہے میری بات ڈھلتے ڈھلتے شب انتظار آخر کبھی ہوگی مختصر بھی یہ چراغ بھج رہے ہیں میرے ساتھ چلتے چلتے ایک شبی جو ہمیں وقت آنکھوں میں ٹھہری رہی تھی ایک داس اکس جو راتوں میں پپوٹوں کے پار اتر کر بے دردی سے نیندیں نوش دے جاتی تھی ایک کسک دو سینے سے اٹھ کر رگو پے میں زہر ہلاحل سی سرائیت کر جاتی تھی ایک استراب جو ہر پر سانسوں میں بہتا تھا ایک کمی جو ہر لمحہ لا شعور میں کھلتی رہتی تھی ایک بے سکونی جس سے ہما وقت دھڑکنیں ہم کنار رہنی تھی ایک دل سوز لمحہ جو ہر ساتھ چہن کے دریچے پر دستک دیتا رہتا تھا الگرز ہر نظارہ ہر شعہ مکمل تھی لیکن پھر بھی ایک ادھورے بند کا احساس غالب تھا میں برات میں شعہ بالا بن کر آؤں ولی میں میں کیپٹنگ بالا بن کر آؤں یا مقلاوہ میں دودھے کا سالہ بن کر آؤں تمہیں کیا تکلیف ہے گلی ماسٹرنی تم کیوں کٹکھنی بلی بنی ہوئی ہو کمہ پر ہاتھ جماتے اس نے آنکھوں کو سکڑ کر لال پیلی ہو رہی اس بلا کو دیکھا جو بنا بات تو ہمیشہ ہی سر پھاڑنے کو تیار رہتی تھی لیکن آج کل کچھ زیادہ ہی تیک ہی کٹار بنی ہوئی تھی مجھے ہے تکلیف تم سے مطلب دوبٹہ شانے پر درست کرتے اس نے غیز بھری آنکھوں کو مزید حلقہ سے بھاڑ لائا اگر دولے والے ہو تو سیدھا نکاح والے دن وہ بھی فنکشن ہارنک نے تشریف لانا اور دو پلیٹ بریانی دھوس کا شراپت سے چلتے بننا باہ پر گھر پر پکے پھل کی طرح ٹپکنے کی ضرورت نہیں ہے چار ہوں گے ہوں گے کام میں ہاتھ بٹھا کر ہم پر احسان جدانے کی تو بلکل بھی ضرورت نہیں ہے میں خود کر سکتا ہوں تیاریا ہاتھ پیٹ ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں لوگوں کی احسانات لینے کے لئے انتہائی بتتمیزی کے ساتھ جھاڑ کا وہ کپڑوں کی کٹری اٹھائے تن پن کرتی کا نکل گئی تھی نغمہ نے انتہائی دکھ و تعصف سے اس کی پشکو دیکھا جو سارا بوجھ اٹھا کر دھپ دھپ کرتی چھتکی سیڑیاں چڑھ رہی تھی امروز کے ساتھ باقی سب حق دک اس کے شدید ردی عمل پر جہاں کے تہاں تھمیں بیٹھے تھے امروز نے مزاقوں بس اتنا ہی تو کہا تھا کہ تم لڑیوں کی باوند کی تنہا چیزوں کے لئے بزار کے چکر لگا لگا کہ میرے چپل گز گئے ہیں کم از کم یہ احساسی کر لو کہ میں دونے والا ہوں یہ کہتے ہیں اس کے لبوں پر شریر مسکراہ ڈکس آتی اور سب ہی جانتے تھے کہ وہ چھیڑا آئے اس پر نجمہ کا اس خدر توش ردی عمل ہر کسی کے لئے حیران گنتا میں دیکھتی ہوں انہیں پاکیا تو بٹا اٹھاتی زینیا بھی اس سیڑیوں کی ضرف لگی تھی یہ تو پورا محلہ جانتا ہے اس گلی ماسٹرنی کے سارے پیش دھیلے ہیں لیکن یہ دھیلے پیش کرے کب جو مجھے خبر نہیں بیرہ حیرت سے نکلتے ہیں امروز نے تشویز زیادہ تاثرات دی چیزیں سمیٹ رہی نغمہ کو دیکھا اس کی بتمزیے کے لئے میں معذرت کرتی ہوں ہمو پریشان ہے وہ کچھ اس لئے زیادہ بھول گئی نغمہ حقیقتا شرمنتا تھی ارے آپ اللہ میں ایک ہی گائیں کیوں اس کٹھنی بھی لی کے لئے معذرت کریں وہ تو ہے ہی پتہش خوخار لیکن میں بھی کچھ کم تھوڑی ہوں امروز نے فورا نغمہ کو ٹکا ایسے جانتی ہے مجھے کیا لگ رہے وہ کھسک کر راز ذارانہ انداز میں نغمہ کے قریب ہوا کیا آپ کی شادی ہو رہی ہے نا تو اس سے اب احساس ہو رہا ہے سارے کام اس نے ہی کرنے ہوں گے ہم آپ مٹرگش کرنے وقت کے لئے وقت نہیں ملے گا اس لئے بولائی بولائی کھن رہی ہے لب دانتوں تلے دبا گئے انتہائی سنجیرگی سے کہنے پر نغمہ کی شریر آنکھوں کی چمک پر تاثر سے سر ہلا دیں نکل گئی تھی آپا میں بتا رہا ہوں آپ نہیں آئیں تو میں کیک کٹ نہیں کروں گا اس مطلب میں نے اپنے سارے پرنٹس کو انبائیٹ کرنے کا سوچا تھا میں وہ بھی نہیں کروں گا میں نے گرینڈ ایونٹ منشن میں رکھنے کا ڈیسائٹ کیا تھا میں وہ بھی نہیں کروں گا اور 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 شٹ ایک سانس میں نہایت خطبی سے کہتا ہے اگلی دھمکی یاد نہ آنے پر عمر نے خود کو ہی چپت رسید کیا تھا جس پر سات سوندر پار اپڑی کا میں اپنے پینٹ ہاؤس کے پرتائش کمرے میں نائٹ سوٹ میں ملہبوش آنے سے کافی نیچے آ رہے ہیں نم بالوں کو کھولا چھوڑے دائیں ہاتھ کی مٹھی پر تھوڑی ٹکائے نہای دلچسپی سے سنگین قسم کے دھمکیاں سن رہی اس کے لب تبصم میں ڈھلے دے اور توقف سے مطرح نم سوال گونجا اور میں نے کپڑے بھی نہیں پیانوں گا بورڈنگ سے گھر بھی نہیں آوں گا بجائے ایموشنل ہونے کے الٹا کسانے پر احتجاجن وہ چڑھا تھا اور کیا خود ہی لبوں کو پھیلنے سے بمشکل باز رکھتے اس نے پھر وہی لفظ دور آیا آپا احتجاجن تو مشتہیڑ ہو گیا یس میں جاننا چاہتی ہوں آپ اپنی آپا کے بخیر اور کیا کیا نہیں کریں گے وہ باز نہ آئی دی میں آپ سے بات ہی نہیں کروں گا غصے سے سرکھ ہوتے عمر صاحب سکین سے واک آؤٹ کر چکے تھے آپا اب تو اتنے سارے مہین ہو گیا اب تو آ جائیں نا آپ ہم لوگ اتنا زیادہ مس کرتے ہیں آپ کو آپ ہمیں مس نہیں کرتی کیا سکین پر عمر کی بسورتی شکل نمودار ہونے کے ساتھ بڑیستہ شکوہ بھی آیا تھا جس پر اس کے مدبسم لب بے رونک ہوئے تھے میں بھی آپ لوگوں کو بہت مس کر رہی ہوں وہ ہولے سے بولی پھر آ جائیں نا واپس وہ بد اقت بولا مرنہ وہ سارا دل مو سجائے گھومے گا اور میرا بھی ٹائم خراب ہو جائے گا اس کی خاموشی کو رضا مندی تسلیم کرتا وقت پر جوشتا اس کے کچھ کہنے سے پہلے سکین سے غائب ہوا تھا وہ لب نیم واقع کیے ہی رہ گئی تھی آج ہو بیٹا باپس کسی بھی موضوع پر سوچنے کے لئے اتنا وقت بہت ہوتا ہے وہی ملائم دل مو لینے والا لہجہ وہی ممتہ کی تڑپتی ملول چہرہ خاموش نگاہوں سے سکین کو دیکھتی وہ لبوں کو جنبش ہی نہیں دے پائی تھی جب فتن سرحان نے رکھا خون پر ہوا تھا بے ارادہ نظر آواز کے طاقوں میں سکین پر پہنچی تو وہاں سمکتے نام کو دیکھ صورت سے زاوے نظر لیپ ٹاپ سے سکین سے سکین کی طرف کر گئی تھی جہاں اس کی ماز بھری نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی وہ بینہ لبوں کو دکت دیئے وہ لے سے سر کو جنبش دے گئی جس پر مقابل کا چہرہ یقائق بے پایا خوشی سے روشن ہو اٹھا تھا تو دیکھتے اس کے مغموم دل کا ایک گوشت جھو اٹھا اللہ حافظ ہاتھ اللہ کا ذریعہ لب الودائی کلمات ادا کرتے کال براپ کر کے لیپ ٹاپ بند کرتی وہ پھر ایک نظر ہنوز روشن فون سکین پر ڈالتی آنکھیں مون گئی دو دستہ چار مہینوں سے یہ نمبر وقتاں فوقتاں اس کے سکین پر چمکتا رہتا تھا جس کا اس کے مند میں ہوتا تو اجواب دیتی ورنہ سے نظر انداز کر جاتی تھی ایک فقط تو اس سے تغافل نہیں بڑھتا میں نے ورنہ ہاتھ ذات سے مفروڈ ہوئے پھرتے ہیں اور اپنی پروموشن کی خوشی میں مٹھائیاں لے کر وہ کئی ہفتوں بعد باوجود بے انتہا مسروفیت کے بطور خاص گھر لوٹا تھا لیکن صدفلوز گھر ایس پی صاحب کا استقبال کرنے کے لئے کوئی بھی موجود نہیں تھا پورا گھر بھائیں بھائیں کر رہا تھا وہ مختصصہ سپری بیک وہیں دالان میں رکھتا تھکن زیادہ سا سوپے پر گر کر دم پڑھنے لگا یک ایک سانسوں میں اتری مانوس سی محق سے دھڑکنوں کی لے بدلنے پر اس کی حساست برخ روی سے بیدار ہوئی تھی پٹس آنکھیں کھولتے اس نے ردگرد پر یقین نگاہ کھمائی لیکن وہاں تو کوئی نئی دا خانہ خان کے چیزوں کو ذہن پر سوار رکھو گے تو ایسے ہی واہن ستائیں گے ذہن نے کوندے منامکن خیال پر خود کو ملامت کرتا وہ بیک لے کر اٹھ کھڑا ہوا قدم خود بخود اپنے کمرے کی طرف اٹھنے لگے تھے جہاں اس کے چلے جانے کے باوجود دی وہ دوبارہ قیام نہیں کر بایا تھا ایک تو انگلزشہ چار مہینوں میں وہ گھر ٹھیرا ہی کمتا اور ٹھیرتا بھی تو برار ہمیزہ کمرہ یا پہ دالان میں ہی ٹھکانا ہوتا اس کمرے کی ایک چیز سے آتی اس کی مہیک ہر جگہ اسے سلیقے سے رکھی اس کے استعمال کی چیزوں کی حکمرانی ہر شہ سے وہ بھرتا اس کا عقصہ اسے بے کلو بے چین کیے دیتا تھا کمرے کے آہتے میں قدم رکھتے ہی نتموں سے ٹکرائی وہ مخصوص سے خوشبو تیز ہو گئی تھی جیسے ابھی اس فضاء نے اس وجود کو چھوا ہو ریسیم کا سلیقے سے رکھی اس کی چیزوں کی ترتیب بھی بگڑی ہوئی تھی ساتھ وہاں کچھ استعمال ہودا ٹیشیوز کا اضافہ ہوا تھا نم ٹاول بیٹ کی پائنٹی پر رکھا تھا اس سے جھٹکتا نیم با واشروم کے دروازے کے سند بڑھا جس کے ٹائلز بھیگے ہوئے تھے اس روم کو کسی نے تو استعمال کیا ہے ماتھے پر بل نمودار کرتے وہ زریلہ بربڑایا شاید خالے کے کسی مہمان نے ذہن میں ابرتے نام کو تیزی سے جھٹکتا وہ بربڑایا پھر مزید وہاں نماز آئے کے بغیر تیزی سے مڑتا ہوا کمرے سے نکلتا چلا گیا تمہارے حسن سے رہتی ہے ہم کنار نظر تمہارے یاد سے دل ہم کلام رہتا ہے رہی فراقت ہجران تو وہ رہے گت ہے تمہارے چاہ کا جوجہ مقام رہتا ہے وائٹ کلف لگے شوار کمی سے ملبوس وہ نم بالو کو سوار کا چوڑی مضبوط کلائی میں گھڑی بانتا ابرار حمید کے روم سے برامت ہوا ایک مطبع پھر ہاوی آئے شدت آور پریوی احساس پھولے گھر میں نگاہ دوڑا تھا اپنے بیس اروپہ وہم پر سجھٹکتا مٹھائیوں کا ٹوکرہ اٹھا کر گھر سے نکل گیا تھا خالہ کے گھر کے باہر حضب توقع خوب گہمہ گہمی تھی چھوٹے بڑے ہر سائز سے کچھ محلے کے کچھ نئے بچے جو غالب مہمان خواتین کے ہوں گے بہار خوب ادھا مچا رہے تھے وہ ایک محلے کے بچے کو آواز دے کر مٹھائی کے ٹوکری تھماتا ہوا گلک ہنگارتا باہر آتے جاتے لوگوں کو سلام دعا کرتا اندر داخل ہوا اندر آنگر میں چھوٹے موٹے کام میں مشکول خواتین اور لڑکیوں کی الگلک ٹوہیاں بیٹھی ہوئی تھیں جو کام کم ہسی تھٹے چھڑ خانی پر زیادہ دھیان دے رہی تھیں اچانک سب کے اپنی طرح متوجہ ہونے پر ایک پل کو اس کا منگ کیا یہیں سے قدم موڑ لے لیکن خالہ اور دیگر کچھ جان پچھاند والی بزرگ خواتین کو دالان میں بیٹھا دیکھ بچتے بچاتے اسے ادھر جانا ہی پڑا تھا ان لوگوں سے کھڑے سلام دعا کر مناسب عزار تراشتہ بھی وہ واپسی کے لئے قدم موڑنے ہی لگا تھا کہ دفتان کمرے سے اٹھی جلترنگ سی حسی پر ایک مرتبہ پھر وہ بری طرح چونکا لیکن وہاں عورتوں اور لڑکیوں کا ایسا حجوم تھا کہ اندر جھانکا تصدیق کرنے کا سوچنا بھی غبست تھا پر دل ہی دل میں خود کو اچھی طرح لتار کا تیزی سے باہر نکلا تھا این پھارٹک کے قریب باہر سارے شہروز کے ہمرا وائٹ کورتہ شروار میں ملبوس چلے آرے بچوں کو دیکھ وہ ایک مرتبہ پھر بری طرح چھٹکا تھا یہ کون لوگ ہیں ان کے قریب آتے ہی کافی حد تک ایک دوسرے سے ملتے چلتے نقوش والے بچوں کو دیکھ اس نے جھہرانگی سے پوچھا یہ یہ ہمارے خاص مہمان ہیں پل کے لئے گڑھ بڑھا کر پھر شہروز اعتماد بحال کرتا قدر مسکرا کر بولا کس کے بچے ہیں آنکھیں مشکوک انداز میں سکڑی اس حد تک نئے نقوش میں مماثلہ اتفاق تو قطع نہیں ہو سکتا یہ وہ دیکھیں مسٹر ہم بچے نہیں ہیں ہم فیپت سٹینڈرٹ میں ہوتے ہیں اور فیپت سٹینڈرٹ میں بچے نہیں ہوتے ہیں شہروز سے پہلے بائیں جانے والا بچہ انتہائی تیکھ انداز نے بچہ کہے جانے پر مہترز ہوا تھا بائی دا وی ایم ٹویل ایرز اولڈ ساتھ دائیں جانے والے نے بھی گردن اکڑا کر ٹکرا لگایا جس پہ دلہ کی بھویں سکریں تھی وہی نئے نقش وہی تیکھا نہ دبنے والا طرز تکلم اچھا نام کیا ہے آپ کا سوری بٹ ہم سٹینڈرٹ کو نام نہیں بتاتے ٹکا سا جواب کمال بچے دگی سے دائیں جانے سے آیا تھا سٹینڈر طرح نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا یہ جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں نا یہ سٹینڈرٹ کے بڑے بھائی لگتے ہیں وہ بھی سکھے پدیوں کی تیکھیں دیوروں کو بھوے قریب کر کے جانچتا وہ اطلان بولا اوہ تو آپ ہے مسٹر ڈی ایس پی رد عمران ہورڈ گول کر کے دونوں نے نگاہوں کا تبادلہ کرتے مقصود اشارہ کیا ڈی ایس پی نہیں ایس پی وٹی ایور شان رشکاتے دونوں نے آنکھیں گمائیں ایک سکنڈ کیا کہا پھر سے کہیں ان کے انداز سر وہ چونکہ سیدھا ہوا تھا ہم نے کہا آپ ایس پی ہوں اور ڈی ایس پی ہوں ہم تھوڑ دریں ہم نے کوئی قرآن تھوڑی کیا ہے دونوں نے ہی بے نیازی سے پاپش آنے جھاڑے نو نو اس سے پہلے کیا کہا وہ لہجہ سننا چاہ رہا تھا ہم نے کہا ہم سٹرینڈرز کو پہلے نام نہیں بتاتے نہیں اس کے بعد لیسن مسٹر ڈی ایس پی آر ایس پی وٹی ایور یہ ٹو سائڈڈ کنوزیشن تھی اس کے بعد آپ نے کچھ کہا تھا دائیں جانے والا قدر تیز بچہ یاد دہانی کرانے کے انداز نے بولا شروع بھائی ہمیں اندر لے چلیں پلیز دالہ کو شٹ اپ کال دے کر دونوں شہرز کی طرف مڑے ایک سیکنڈ آپ لوگوں نے اپنا نام نہیں بتایا وہ جلدی سے ان کی راہ میں ہائے ہوا ہم نے کہا نا ہم اسٹرینڈرز کو اپنا نام نہیں بتاتے بٹ میں نے بتایا نا میں ان کا بھائی ہوں اب ان کے بھائی ہیں ہمارے نہیں اور ہم انہیں جانتے ہیں آپ کو نہیں سو آپ اب بھی سٹرینڈر ہی ہیں سپچر جواب لٹ مار انداز میں نئے نئے ایس پی صاحب کے موں پر کر دونوں شہرز کا ہاتھ تھام کر آگے نکل گئے بھی بنیاد سائیوں کا طاقب کرو گے تو پھر ایسی زدف سائیوں کی تھانے دار ہاتھ ہے مطلب اتنے سے پدیوں نے دماغ کا خلر ٹھیک کر دیا تیزی سے پھاٹا قبور کرتے اسے اپنے آپ پر ٹھیک تھاک تک چڑھی ہوئی تھی جی تو جناب اب تک ریسے پتنا ہی ہیں کیسے لگی آپ کو یہ ریسورٹ کمنٹ سیکشن میں پھر آئے کے ساتھ ضرور کیجئے گا آگ تو دونوں طرف برابر لگی ہوئی ہے مگر تسلیم کرنے کو ہمارے تلہ صاحب راضی نہیں ہیں اب کیا ہوتا ہے آگے تو ہمیں آگے اکسات میں ہی پتا چلے گا تو جاننے کے لئے جڑے رہیے میرے ساتھ جنگلوں گے گلے بسوٹ کے ساتھ اب تک ریسے اجازت دیجئے اللہ حافظ